اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو بس بھائی صاحب اسلام علیکم بہت نازک صورتحال ہے اب حضر جی پانی پہ تو نہیں کسی کا زور سب لوگ سمجھ گئے کہ بھائی پانی پہ تو زور نہیں ہے کوئی دعائی ہے آمین تک آدھو یار اسدے ہو تسی مرونی معافی دی ضرورت سارے کٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کے پاس آئے پہنچے ہیں کتے ہیں کچھ ٹوٹ چکا ہے کچھ ٹوٹنے والا ہے دریانے گاؤں کا روح کر لی ہے حضور کو دعا فرماؤ آپ نے فرمایا اس طرح کرو سارے نہ وہ بیلچے اٹھاؤ سارے میرے ساتھ آؤ باما چھنگیاں انہوں نے سارا گاؤں شاہ صاحب کے ساتھ چل پڑا شاہ صاحب سب سے پہلے خود ہی بند پہ چڑے اور وہ بند توڑنا شروع کر دی اور گاؤں والوں کو کہتے ہیں تم بھی تھوڑو پر ان کے گاٹے آ کے فٹ ہوگے کہو یا ہم نے تو شاہ صاحب سے کہا تھا شاہ جی کچھ بند ٹوٹ گیا ہے کچھ رہ گیا ہے آپ کو دعا فرمائے کہ پانی اپنا روح بدلے کہندے ہیں نا باندری دے دی تو پیر سڑ دے نا تو اپنے بچے تلے دے دی تو شاہ صاحب نے تو باندھی توڑنا شروع کر دی تو باندھ ٹوٹا تو گیا سارے کا سارا گاؤں تو ماما کیوں مرمان لے گا مروح تو بابے کی رمض کو سمدھی کوئی نہیں وہ شاہ صاحب کو گالیاں دیتے ہوئے نا سارے چلے گئے چاہری کلے ہی لگے رہے ہیں تو اٹھوٹی ایسی تیسی تو اٹھے بنانے لے دی ایسی تیسی اب جا کے نا سارے لوگ شتوں پہ چڑ گئے ابھی پانی آیا ابھی پانی آیا پانی تو کوئی نہیں آیا اللہو جی غوری آیا آپ موڑے ہوتے کا پیلچار آکے کلے ہی بیان سارے بڑے رہا ہوں ہے بھئی انہوں نے جا کے دیکھا تو دریا دو کوس پیچھے چلا گیا ہے بڑے رہا ہوں ہے بھئی دریا دو کوس پیچھے کیسے چلا گیا ہے یہ کیا ہوا کم بابے نے پایا ایر وہ سارے شاہ صاحب کے پاس آئے شاہ صاحب نا وہ پاؤں وغیرہ دھو رہے شاہ جی تسی آمدھے ہونا پھر منوز آمد بھی خاص ہو جان دیجے دریا پیچھے کیسے چلا گیا آپ نے فرمایا خود دی تو کہہ رہے ہو راز ہے تو راز کو پھر راز ہی رہنے کہتے ہیں نہیں حضور بتاؤ رکو ذرا صبر کرو فرماتے ہیں جب میں نے بان تو توڑنا شروع کیا نا اور تم لوگوں کو بھی کہا تم نے تو توڑا کوئی نہیں تم تو چلے گئے میں بان توڑتا رہا اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا رہا یہ پانی اگر ہمارے گاؤں کی طرف چال پڑا ہے نا تو خود نہیں چلا تو پھر اس کا مطلب ہے تیری مرضی مارا گاؤںڈ بھونے کی تو اللہ ہے ہم بندے ہیں تو ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں میں تیرے ساتھ مل کے گاؤںڈ بھونے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں اللہ کا تو رشتہ دار پیغمبر بھی نہیں ہے وہ تو اپنے پیغمبر کی زبان سے کلوا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے تین دفعہ اللہ اکبر سورة الانام سورة یونس سورة الزمر اُلْ اِنِّيَ خَافُ اِن عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں خود اس بات سے ٹڑتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا میرے بھائی یہ کون بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی اور کون کہلوا رہے ہیں اللہ تو جب نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو تو اٹھے پاپیتے شاہی کوئی نہیں میں نے باندھوڑنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد پھر آواز کے آئی وہ بندے وہ تو وہ کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں لہے پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے سب کاریاں بنائیں گے سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ قادسیہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا پرشین امپائر کے خلاف تو سعید بن ابی وقاس کیونکہ نبی علیہ السلام کے ننحال کے خاندان سے تھے رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مامو لگتے تھے تو سیدنا عمر نے ان کو خط لکھا کہ اے سعید اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کے مامو ہو یاد رکھنا اللہ کی کسے کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں ہے اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں ہے موسیقی